اسلام علیکم کی ضرورت پڑے گی جس میں میں نے 500 گرام بونلس چکن بریسٹ لیا ہے اور 500 گرام بونلس چکن تھائی کا استعمال کیا ہے چکن کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اب ہم یہاں پر ایک کڑاہی میں آدھا کپ کے برابر آئل ڈالیں گے اب اس تیل میں ہم جولین کٹنگ کیا ہوا ادرک ڈالیں گے میں نے یہاں پر ڈھائی انچ کے ادرک کے ٹکڑے کا استعمال کیا ہے ادرک کو آپ لوگوں نے کچھ دیر کیلئے فرائی کرنا ہے بس خیال رکھئے گا کہ ادرک کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے جب ادرک ہلکی سے فرائی ہو جائے تب آپ نے اس میں چکن ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں تین چتھائی ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ایک بار چکن کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے چکن کو پکاتے ہوئے آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ چکن کافی سارا پانی چھوڑے گا اور اس پانی کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے چکن کا پانی ڈرائے کرنے کے لیے آپ نے ہائی فلیم پر ہی اس کو پکانا ہے فلیم کو آپ نے لوگ بلکل نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے جب چکن کا پانی ڈرائے ہو جائے تب ہم اس میں 900 گرام کے برابر باریک کٹے ہوئے ٹیماتر ڈالیں گے کیونکہ اس ریسپی میں ہم نے پیاس کا استعمال نہیں کیا اس لئے ہم ٹیماتر کا استعمال زیادہ کریں گے اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ ٹیماتر بھی اچھا خاصا پانی چھوڑیں گے یہاں پر ہم چکن کو کور کر کے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے جب ٹیماتر کا آدھا پانی ڈرائے ہو جائے تب آپ نے اس کو ایک بار پھر سے اچھے سے ہلانا ہے اور اس سٹیج پر آکے ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون کے برابر کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈالیں گے آٹھ سے دس ہری مرچوں کو درمیان سے دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی آپ نے اسی گرام کے برابر اس میں انسالٹیڈ بٹر بھی ڈال دینا ہے اب مکھن کے ملٹ ہونے تک آپ نے ان مرچوں کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اگر آپ لوگ بلکل ریسٹنٹ والا ذائقہ لینا چاہتے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے جب اس میں ہلکی سی گریوی رہ جائے تب آپ نے اس میں آدھا کپ کے برابر باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالنا ہے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا دیں گے اور کور کر کے لو فلیم پر تقریبا 5 سے 8 منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے یا جب تک آئل اوپر نہیں آ جاتا تب تک آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے چکن کڑا ہی کو پکتے ہوئے جب تیل اوپر آ جائے تب ہم اس میں باری کٹی ہوئی ادھرک کٹی ہوئی ہری میچیں اور باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے تو لیجئے تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کم مسالوں سے تیار کی گئی چکن جنجر کڑا ہی جس کو آپ لوگ جنجر چکن کڑا ہی بھی کہہ سکتے ہیں چکن کڑا ہی کی یہ آسان سی ریسپی دعوتوں کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے اور اگر آپ لوگ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی کڑا ہی کی ریسپی ہو ہی نہیں سکتی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا بلکل روئی کی طرح گل چکا ہے اور یہ بہت ہی زائکے دار بن کر تیار ہوا ہے گرما گرم چکن جنجر کڑا ہی کو آپ لوگ گرما گرم نان یا تندوری روٹی کے ساتھ سرف کریں گے اور اس ریسپی کو بلا جھجک آپ لوگ میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ